Brothers and Sisters صحیح بات یہ ہے کہ ہم سارے کے سارے مسلمانوں کو اپنے آپسی سارے differences refer کرنا ہے قرآن و حدیث کی طرف اب جب یہ کیا جا رہا ہے جب الحمدللہ آج لوگوں میں یہ بات کی جا رہی ہے اور الحمدللہ لوگوں میں ایک بیداری بڑھ رہی ہے لوگ تحقیق کر رہے ہیں لوگ علم حاصل کر رہے ہیں تو بہت سارے لوگوں نے یہ بات کہنا شروع کیا ہے نہیں یہ تو فتنہ ہو رہا ہے لیکن آپ الفاظ پر غور کریں قرآن کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا ذالکا خیرن اس میں خیر ہے جیسے کہ رب العالمین کو یقینا پتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے جواب دے دیا ہے کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں فتنہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ذالکا خیرن وہ لوگ کہتے ہیں دیکھنا اس کا بہت برا انجام ہوگا اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَحْسَنُ تَعْوِيلًا اس کا سب سے اچھا انجام ہوگا میرے brothers and sisters ایک بات میں ہم واضح کرنا چاہتا ہوں ہمیں رسپیکٹ کرنا ہے سارے اماموں کو ہمیں ان کی طرف ریفر کرنا ہے معاملات کو لیکن قرآن و حدیث کی دلائل میں اگر دگ گیا کہیں پر کہ یہاں فلا امام کی بات مضبوط ہے کیا بنیاد ہے ہماری کہ ہم نہ قبول کریں کیسے نہیں قبول کریں تمہیں brothers and sisters یہی صحیح بات ہے